اسپین میں ملنے والی روٹی یا بریڈ کو اسپانوی زبان میں پان یا بگٹ کہا جاتا ہے یہ پاکستانی روٹی یا چپاتی سے مختلف ہوتی ہے اور اس کی اندازن اسی سے نوے مختلف اقسام ہے یہ بڑی فیکٹریوں میں پلانٹس پر تیار ہوتی ہے اور پھر ریسٹورانوں، مارکیٹوں، بکریوں اور گھروں تک پہنچتی ہے مقامی لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں مگر گزشتہ کچھ برسوں سے ایک پاکستانی مہاجر مزمل حسین نے اس کاروبار میں اس قدر ترقی کی ہے کہ اس وقت ان کا شمار بارسلونہ میں بریڈ کے بڑے ڈسٹریبیوٹرز میں ہوتا ہے جب ہم نے یہ شروعات کی تو پہلے تو یہ لوگ بہت ہچکچارے تھے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تو سوچتے تھے یہ گرم لوگی ہیں شاید بتا نہیں کس طرح کام کرتے ہیں کیا آشتہ آشتہ یہ لوگ ہم پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اسپانیش بھی جائے ہمارے کلائنڈ کے پاس تو اس سے زیادہ ہمیں یہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہماری جو سروس ہے اور ہمارا کام کرنے کا جو طریقہ ہے یہ لوگوں کا بہت پسند ہے اور یہ ہمارے ساتھ بہت خوش ہو کے کام کر دیں یہ لوگ مزمل حسین کے گودام پر اسپین کے مختلف علاقوں سے بریڈ سے بھرے ٹرک آتے ہیں انتونیو ان ٹرک ڈرائیورز میں سے ایک ہیں جو جنوبی اسپین کے علاقے اندلس کے شہر خائن سے مزمل حسین کے گودام پر بریڈ دینے آئے ہیں مزمل حسین کے اسپانوی اور پاکستانی ورکرز مرکزی گودام سے شہر بھر کے لیے بریڈ سے لدی گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں اور پان یا بریڈ کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں آنا بارسلونہ شہر کے ایک معروف علاقے میں بیکری کی مالک ہیں اور مزمل حسین کی بریڈ کی گاہک ہیں جو مزمل حسین کے ساتھ کاروباری تجربے کے بارے میں بتا رہی ہیں میں اس بیکری کی مالک ہوں اور گزشتہ چھ برسوں سے مزمل حسین کے ساتھ کام کر رہی ہوں در حقیقت ہم ان کی سرویس، مایار اور توجہ سے بہت مطمئن ہیں جب بھی ہمیں ضرورت ہو یہ بریڈ کی فوری سپلائی کو یقینی بناتے ہیں فرانسسکو گنسالس کاتالونیا میں بریڈ بنانے والی ایک بڑی کمپنی کے مالک ہیں جو یومیا ایک لاکھ بیس ہزار بریڈ تیار کرتے ہیں اور مزمل حسین ان کے سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹر ہیں فرانسسکو گنسالس کہتے ہیں کہ مزمل حسین سے پہلے وہ کسی بھی پاکستانی یا پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے جہاں تک بارسلونہ سینٹر میں بریڈ کی فراہمی کا تعلق ہے تو مزمل حسین یہ کام کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستانی بہت مہنتی ہیں ہم شہر میں صرف ایک مرکز یا گدام تک پہنچاتے ہیں پھر مزمل حسین پاکستانیوں کی دکانوں اور دیگر مارکیٹوں تک بریڈ پہنچاتے ہیں اس بریڈ کی روز مرہ زندگی میں ضرورت ذائقے دستیابی اور قیمت کے بارے میں شہریوں کا کہنا ہے ہم پاند بریڈ روزانہ کھاتے ہیں نہ صرف تمام کھانوں کے ساتھ کھاتے ہیں بلکہ اس سے رول بھی بنا کر کھا سکتے ہیں یہ روز مرہ کی ایک اہم ضرورت ہے یہ بریڈ بہ آسانی دستیاب ہے سپر مارکیٹ ہو یا گھر کے قریب کسی بیکری سے یہ آسانی سے مل جاتی ہے اور بہت لذیر سے ہے بریڈ ہم ناشتے دوپیر کے کھانے سنیکس اور ڈینر میں بھی کھاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہ بلکل بھی مہنگی نہیں ہے اسپین میں پاکستانی تارکین وطن نشبتاً ایک نئی غیر مقامی کمیونٹی ہے مگر مزمل حسین کی طرح ان کی اکثریت اپنی محنت اور امانداری سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے حافظ احمد ڈی ڈبلی اردو بارسلونہ اسپین